آپ کو یاد دلا دیں وسیم رزوی یہ وہی ہے جو مسلمانوں کا دشمن ہے اسلام کا دشمن ہے کچھ دن قبل قرآن مجید کی آیتوں پر پی آئیل داخل کی تھی سپرم کورٹ میں اسی سلسلے میں مجاہد حاشمی جنرل سیکریٹری ایوان مجلس عمل نے وسیم رزوی کے خلاف شدید تنخید کرتے ہوئے کہا کہ وہ پہلے شیعہ وغبورٹ کا چیرمن تھا اسے پہلے بھی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخی کی ہے اب وہ قرآن مجید کی مخصوص آیتوں کو حضب کرنے کے لیے سپرم کورٹ سے رجوع ہونے پر انہوں نے سخت ناراضگی جتائی انہوں نے وسیم رزوی کو مسلمان نہ ہونے کا دعویٰ کیا کیونکہ کوئی مسلمان قرآن مجید کی آیتوں کو حضب کرنے کی بات نہیں کر سکتا مجاہد حاشمی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے وسیم رزوی پر ناراضگی جتائی آئیے سنتے ہیں انہی کی زبانی چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور بل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدون صلی علی رسول کرمہ بات وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرق حلی الحمید وقل جا الحق وزہق الباطل ان الباطلہ کانا زہو خا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین میں مجاہد حاشمی جنرل سیکریٹی اعوامی مجلس عمل ترجمان وفاق مساجد مرادنگر سید علی گڑا ایک کافروں کے آلائکار دشمنانہ اسلام کے آلائکار سنگ پریوار کے آلائکار وسیم رزوی جو سابق میں شیعہ بغبورٹ کا چیئرمن تھا اور اس سے پہلے بھی اس شخص نے ام الامرین حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کے شان میں گشتاقی کرتے فلم برانی کوشش کی تھی اور آج قرآن کے مخصوص آیتوں کو قرآن سے حضف کر دینے کی لیے وہ سبریم کور سے رجوع ہوا ہے تو ایسا شخص جو قرآن کو جو الہامی کتاب ہے اللہ کا کلام ہے اس کو ان کی آیتوں کو قرآن سے حضف کرنے کے لیے انسان کی عدالت سے رجوع ہو تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا وہ مسلمان نہیں ہے وہ ہاں کافروں کا آلائکار ہے اور اس کے اس حدکنڈے سے ہم جو ہے کچھ پریشان بھی نہیں ہیں ہمیں کوئی تاجب بھی نہیں ہے کیونکہ اس قسم کے لوگ یا آلائکار یا منافق یہ چاہتے ہیں کہ اس قسم کے جو ہے حدکنڈوں کے اختیار کر کے کافروں کی جو ہے دل جوئی کرے ان کی خوشنودی حاصل کرے یہ ایسا شخص جو صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کرتا ہے یہ خیرن وہ دوزخی ہے تو وہ صحابہ اکرام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیات و عشر مبشرہ میں ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس پر وہ شاید ایمان بھی رکھتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایمان نہیں رکھتا یہ خلفہ راشدین ہیں اور ان پر اس قسم کا الزام کے انہوں نے قرآن میں تحریف کی ہے اپنی مرضی سے قرآن میں آیتوں کو کچھ انہوں نے شامل کیا ہے اس بات کا چالنج ہے تمام انسانوں کو اس قسم کے ذلیل انسانوں سے ہٹ کر بھی ان لوگوں کو جو اس کی حمایت کرتے ہیں اس قسم کا ذہن و فکر رکھتے ہیں آئیں اللہ کے اس کلام میں اس چالنج کو خبول کریں کہ اس کی جیسے ایک آیت بنا لائیں یا دس آیتیں بنا لائیں اور کم سے کم ایک آیت بنا کے لائیں اور ایسا کرنے کے لئے اپنے آخاؤں کی اپنے بھگوانوں کی مدد لے لیں اور اس بات کو ثابت کریں گے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے ظاہر ہے یہ اللہ کا کلام ہے یہ جو ہے اس میں کشی خسم کی تحریف نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے اور اس کو نازل کرنے والے اللہ تعالی ہے اور اس کی ترتیب بھی اللہ کی حکم کے مطابق ہوئی ہے اور ذلیل شخص یہ کہتا ہے کہ جو ہے اس کو اس میں جو ہے اپنی مرضی سے ان صاحبہ اکرام نے کچھ آیتیں شامل کی ہیں لہٰذا یہ اس کو حضف کر دیا جائے اور یہ دہشتگردی کو پڑاوا دیتی ہیں اسلام ہی وہ مذہب ہے جو تمام انسانوں کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے اور ایسے ظالموں کے ظلم سے اس زمین کو پاک کرنے کے لئے ہمیں جہاد کا حکم دیتا ہے جہاد یہ دہشتگردی نہیں ہے اللہ کی حکم کے مطابق اللہ کی زمین پر آمن کو خائم کرنے ظالموں سے مردہ آزمہ ہونے اور اللہ کے بندوں کو انصاف دلانے کے لئے خواہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہو یا نہ رکھتے ہو ان کے خوق دلانے کے لئے اللہ کے زمین پر اللہ کی خانون کو نافذ کرنے کے لئے جہاد ہم کرتے ہیں اس کے لئے کہ جہے اللہ ہی خالق ہے اللہ ہی رب ہے اللہ ہی پالنہار ہے اللہ ہی مالک ہے اللہ ہی خادر مقتدر ہے اس دنیا میں ہمارا امتحان ہے ان لوگوں سے لڑنا جو اللہ کے بندے ہونے کے بوجود اس کی قبرائی کو نہیں مانتے اس کا کھانے کے بوجود اس کی دنیا میں رہتے ہوئے اس کے جہے تمام جہے نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے بوجود اخل لکھنے کے بوجود جو بے اخل ہو جاتے ہیں اس لئے جو اللہ سے رجوع نہیں ہوتا اپنے نفس کو اور جہے اپنے مرضی کو خدا بنا لیتا ہے تو یقیناً وہ گمراہ ہو جاتا ہے شیطان ان کو جو ہے ان کے اس دل میں ایسے خوشنما خیال دال دیتا ہے کہ آپ کا اپنا خیال اچھا ہے اس کی وجہ سے ہراخ سے بھڑک جاتے ہیں اور وہ جو ہے بلاخر دوزخ کے جو ہے وہ اپنے آپ کو حقدار بنا لیتے ہیں تو یہ جو ہے یہ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ جو ایک ہفتہ قبل ایک سومی نے اس دہلی میں ایک پریس کانفرنس کی تھی کہ وہ جو ہے اس ملگیر سطح پر جہاد کے خلاف جو ہے وہ ایک کنویشن کر رہا ہے اس کے بعد جو آلمگیر سطح پر وہ کنویشن ملاخت کرے گا تو ہم اس کا مخابلہ کرنے کے لئے تیار ہیں آپ آئیے ہم آپ کی کنابوں سے آپ کو حوالہ دیں گے کہ دہشتگرد یا یہ اسلام دہشتگردی کی تعلیم دیتا ہے یا کس مذہب کے لوگ دہشتگردی کی تعلیم دیتے ہیں کون سے وہ مالک ہیں جو دہشتگردی کرتے ہیں ہم اس کو ثابت کر رہیں گے یہ قرآن کو ختم کرنے کے جو خیالات آپ کے دل میں جو آتے ہیں آپ جس کے لئے تحریک چلا رہے ہو تو یہ جو ہے آپ یاد رکھیں کہ دنیا کو میں سپر پاور سمجھے جانا والا ایک ملک تھا وہ تھا رشیہ جس نے جو ہے قرآن پر پابندی آیت کر دی تھی لیکن رہی وہ سپر پاور جو ان مجاہدین سے تالیبان سے جب ٹکرا آیا اور بلاخرہ ٹکرا کے ٹکڑے 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 ہو گیا اور یہ بتا دیا کہ تیری سپر پاور کی کیا حیثت ہوتی ہے اللہ پر ایمان رکھنے والے اس روح زمین پر حق کے لئے جہاد کرنے والوں نے یہ ثابت کر دیا کہ جو ہے رشیہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور اس کے بعد پھر اپنی آپ کو سرما سمجھے والے امریکہ اور دوسرے ممالک جو ہے آئے تقرمہ چموالیس ممالک سے زیادہ ممالک آئے انہوں نے تالیبان سے مخابلہ کرنے کی جو ہے جد کی کوشش کرتے رہے کرتے رہے اور آج دم دبا کے بھاگ رہے ہیں اسی جہاز سے تو تمہاری کی حیثت ہے وسیم رزوی اور اپنے آپ کو جو ہے کانخواہ سمجھے والے ممالک جو بھی ہیں خیادت ہے اور اپنے اس ملک کو تو بھندو راشر کرنے والوں آؤ ہم مخابلہ کرنے کے لئے تیار ہیں اس لئے کہ جو ہے اس روح زمین پر اللہ کا خانون نافذ ہو کے رہے گا تم لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے اسلام ہی وہ مذہب ہے جو تمام بندوں پر انصاف اور رہنمائی کرتا ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے خواتین کو ان کے حقوق دلاتا ہے بچوں کو ان کے حقوق دلاتا ہے اور مزدوروں کو زندگی کی کسی شعبے میں کیوں نہ ہو ان کے ساتھ انصاف کرتا ہے اور دولت کے مساویان تقسیم کے ذریعے اس دنیا میں غریبوں کی مدد کرتا ہے اور ان کی حق طرفی نہیں کرتا بلکہ ان کے حق دلاتا ہے تو اس قسم کے لوگ وصیب رضوی جیسے لوگ اگر سمجھتے ہیں کہ عدالت اس کو خبول کرے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کے پاس یہ سمجھنے آنا چاہیے کہ اس قسم کی جو تجاویز ہوتے ہیں درخواستیں ہوتے ہیں اس کو خالص کرتے ہوئے اس پر جوانات کیا جانا چاہیے اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو بہل ہم مخابلہ کرنے کے لئے تیار ہیں اور میں نے ابھی کچھ دیر پہلے شیعہ لوگوں کے ساتھ ہمارے ایک پریس کانفرنس بھی تھی اس میں میں نے اس کے خیارات سنے نہیں تھے اس کے لئے میں کچھ دیر نرمی سے پیش آیا تھا لیکن ان شیعہ بھائیوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ہم اس کو شیعہ مذہب سے خارج کرتے ہیں تو یہ ایک ہتکندہ ہے ایک سازش ہے اس ملک میں اس ملک کا نام لے کر اس سرزمین میں مسلمانوں اور شیعہ لوگوں دوسروں کو لڑانے کی تاکہ اس طریقے سے وہ الیکشن ہونے والے الیکشن میں فائدہ بھی اٹھائیں اور اس ملک کو ہندو راشٹر صاحب بنانے کے لئے آگے خدم بڑھائیں لیکن آپ کا ہندو راشٹر میں آپ جو کچھ کرنا ہے کیا کر سکتے ہیں یہ آپ کا یہ قانون انسانیت کو تباہ کرتا ہے برباد کرتا ہے یہ دنیا دیکھ رہی اس ملک کے باشندے بھی دیکھ رہے ہیں آپ کے انبھگت بھی دیکھ رہے گے مشکل میں کس خدر مشکل میں ہیں ہم نے یہ آپ کی تائید کر کے کہ آپ کس خدر پریشان ہیں تو لہٰذا ہم آپ کے اس قسم کے حد کردوں سے خدر پریشان نہیں ہے ہم مقابلہ کریں گے اور آپ کو جو باطل جھوٹا ثابت کر رہیں گے اور قرآن حق ہے یہ ثابت ہو کر رہے گا دوسرے تمام مذہب باطل ہیں یہ ثابت ہو کر رہیں گے یہ خانونی طریقے سے کچھ آپ ایکشن لیں گے اس پر علماء دین لیں گے جیسا کہ انہوں ایسپلو انہوں پی آئیل ڈالے نا قانونی طریقے سے آپ لوگ کوئی کیس ہوگا دیکھئے جہاں تک اس ملک میں قانون کی باردسی رحکمرانی کا تعلق ہے اس کے لئے خانونی چارہ جوئے کہ طریقہ کوئی اختیار کیا جائے گا لیکن ہم بھروسہ نہیں کریں گے اس پر اگر قانون دے یا خیر ہمیں امید ہے پوری اس طریقے سے کہ تمام مذہب کے کتابوں کو جو حق حاصل ہے وہ حق کو حق دینا ہی پڑے گا ایک اور بات اس میں جو چھپی وہ یہ ہے کہ آپ نے اچھا سوال کیا کہ آپ کے میں سوال کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ اس سے پہلے ایک جو ہے اپیل دائر کی گئی تھی اسی طریقے کی کہ جہے گائے کا گوشت کھانے کے خلاف جہے انہوں نے ایک جہے اپیل دائر کی تھی ایک درخواست گو گزارنے درخواست دیا تھی لیکن انہی ہندووں کی مذہبی کتابوں کے ذریعے ثابت کیا گیا کہ جو ہے گاہ کا گوشت جی آپ کے مذہب میں کھانا جایز ہے خوربانی آپ کے مذہب کے رہنمانوں نے دی تھی تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ جہے اس انداز کو اختیار کر کے یہ بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بھی جہے دزبردار ہو جائیں گے گاہ کے گوشت آپ کی کتابیں آپ تبدیلی کر لیں گے ارے بھائی آپ کی کتابیں تو انسانوں کی لکھیویں ہیں یہ والویکی کی رامین دلسیداز کی رامین نہیں ہے یہ یہ مطی کی کسی اور کے لکھی بھی پیٹر کی انجل نہیں ہوتی یہ اللہ کا کلام ہے اس پہلے کسی خسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی اور اس قسم کے لئے کوئی بھی قانون جو کچھ بھی کہے ہم بحیشت مسلمان اس روح زمین پر کسی خسم کی تغیر تبدیلی کے بغر ہمارے ایمان پر ہم خائم رہیں گے جو کچھ ہوتا ہے ہمیں اس کا مقابلہ کا لکھلے بحیشت مسلمان تیار ہے